پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک غریب کسان کے پاس بیلوں کی ایک جھوڑی تھی بیل بڑی ہمت والے تھے کسان ان کو حل میں جوتا اور بوجھ بھی اٹھواتا لیکن ان کو نہ تو وقت پر پانی پلاتا اور نہ ہی وقت پر چارہ ڈالتا بیل روز بھروز خوراک کی کمی سے کمزور ہوتے جا رہے تھے لیکن کسان اپنے حال میں مز تھا اسے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی آخر ایک دن دونوں بیلوں نے سوچا یہاں پڑے پڑے تو بھوک سے سوک کر کانٹا ہو جائیں گے کیوں نہ بھا کر جنگل میں پناہ لینے اور دونوں بیل چپ چاپ جنگل کی طرف چل پڑے جنگل میں پہنچے تو ہر طرف ہریالی اور خوشگوار فضاء پا کر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے یہ ان کی زندگی کا بہترین دن تھا اور وہ سارا دن گھاس چڑتے ندی سے پانی پیتے اور اپنی قسمت پر ناز کرتے ایک دو مہینوں میں ہی ہٹے کٹے ہو گئے وہ اپنی مستی میں جھومتے جنگل میں ادھر ادھر پھرتے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھوکھا شیر شکار کی تلاش میں جنگل کی اس حصے کی طرف نکل آیا جدھر بیل رہتے تھے صحت مند اور موٹے تازے بیل دیکھ کر اس کے موں میں پانی آ گیا شیر بیلوں کو شکار کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دونوں بیلوں نے اسے مار مار کر بھگا دیا آخر زخمی شیر ڈر کے مارے بھاگا اور دوبارہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا دونوں بیلوں کو اپنے اتفاق اور طاقت پر فخر ہونے لگا کہ انہوں نے جنگل کے بادشاہ کو پچھاڑا وہ اور بھی سینہ دان کر جنگل میں رہنے لگے کہ اب انہیں کسی کا ڈر نہ تھا بچو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے